نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے اردیہ میں بن رہے رام دلہ کے بھو مندر نرمان کو لے کا سرکشہ ویوستہ ہائی ٹیک کی جائے گی اس کا پلان سی آئی ایس ایف نے تیار کر لیا ہے یہ ویوستہ ایسی ہوگی کہ شدہالیوں کی سہستہ سے دشن ہو سکے سرکشہ کے قارن بکتوں کی سہستہ اور بھکتی پروغایی نہ ہو اس کا خاصہ خیال رکھا جائے گا وہاں اس تھانی سمیتی کی بیٹھک میں سرکشہ کو لے کر کھاکا تیار ہوا ہے یہ بیٹھک ایڈی جی سرکشہ کی عدیشتہ میں چل رہی تھی رام اندر نرمان کے بعد رام دلہ کی سرکشہ کو کوئی سمسیہ نہ ہو جوڑنے کے لیے منتر کیا جارہا ہے بیٹھک میں سرکشہ کو لے کر انتی موغل لگی ہے ساتھی شاشن کو پرستاؤ بھیجا گیا ہے بیٹھک کے بعد ایڈی جی جون برج بوشن نے بتایا ایڈی جی سرکشہ کے دستوں کے ساتھ چرچہ کی گئی ہے آج یہ سہی سمیتی کی یہاں میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایڈی جی سیکیورٹی ہے ہم ہیں سارے آئی بی کے عدیگاری ایسی آر پی ای ایم کمیشنر سارے جو ایسے عدیگاری سے اپنے بس میں بھاگ لیا ہے جو بھب یہ رام اندر بن رہا ہے اس کی سرکشہ کے ساتھ ساتھ جو سردھال ہوا ہیں ان کو کوئی اسویدہ نہ ہو اس کو دھیان میں رکھتے ہو ہم لوگوں نے کھاکا کھیچا ہے اس میں ٹیکنولوجی کا بھی بھرپور استعمال کیا جائے گا اور باقی جتنی موڈرن اکومینٹس ہیں کیا جائے گا باقی سرکشہ کے سمبند میں ڈیٹیل تو ہم لوگ آپ کو بھی بریپ نہیں کرتے ہیں لیکن پریاس یہی ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے مندر تیار ہو ایک بھب مندر تیار ہوگا اس کی سرکشہ ہو جس میں سردھالوں کو بڑے آرام سے درسن کرنے کا موقع ملے آج تو بتا نہ ہو ان کی سیپٹی رہا ساتھ ساتھ میں جو ہمیں مندر ہے اس کی بھی سیکیورٹی رہے ایسی ایک بیو ساتھ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے آج جو پرستاف ساتھ ساتھ کو بھیجا جائے گا اس کے بعد میں جو اس کی امپلیمنٹس کی کارپائی ہے تینوں دھار میک ستھل کے لیے بھار سرکار کے آدیش کے تحت ایک ستھائی سمیتی بنی ہوئی ہے آج ستھائی سمیتی کی بہت ہی مطمئن بیٹھا کری جس سرکشہ مکھیالے اتر پردیش کے سنیوجن میں اور سبھی اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی دارک ہیں ستھانی پرشاشن اور جتنی سنٹرل ایجنسیز ہیں مل بیٹھ کے ایک فائنل شیپ دینے کی کوشش کی گئی ہے جو بھاو شرام مندر کا جو نڑمان ہو رہا ہے اس کی جو انتیم جو سرکشہ جو اس کی آرکھیٹیکچر ہوگی اس کی کیا ہو اس پہ ہم لوگوں نے لگاتار منتن کر کے چونکہ بہت مہتپرن آج ٹرسٹ ہی اس کی سوامیت وہ پورے پریسر کا ہے ان سے سامنجہ ستھابیت کرتے ہوئے اس کو ایک انتیم روپ دینے کوشش کی گئی ہے اور آنے والے سمیں میں اس کو سٹیٹ فورس سنٹرل فورس سبھی کا ملکہ جتنی ایجنسیز ہوتی ہیں ملکہ کوڈنیشن پہ ہی کام ہوتا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے آگے بھی بیسے ہی ہوتا ہے اگنی پتھ یوجنا کے ویروت میں راشتری لوگ دل کے سپریمو جین چودری گیارہ جولائی کو ٹپل کے جتھاری علاقے میں مہا پنچائد کی آج جن کریں گے اس مہا پنچائد میں ٹپل اور آسپاس کے یوہاں کو سمبودیت کیا جائے گا دراصل اگنی پتھ یوجنا کے ویروت میں سمجھ جتھاری پولیس چوکی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے یہاں پر یوہاں پر کئی مقدمے درج کیے گئے اور کئی لوگوں کو جیل بھیج دیا گیا راشتری لوگ دل کے جلہ دیکش ہمارے راشتری دکش مہانی جنت چودری جی راڑھا سانسٹر ڈیارہ تاریخ میں انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے آگن پتھ بیری یوزنا جو سرکار نے بھارہ سرکار نے چلائی تین موجبانی یوہاں کے پنچائد کا یہاں آئیوزن کیا جانا ہے اور وہ آئیوزن جتھاری چھتر میں کیونکہ یہاں کے یوہاں کو جارہ تر پریشان کیا ہے پرساسن نے دونوں نہیں ملکے اور بے قصور اور نردوس لیواؤں کو جل مہنچانے کی منصہ علیگرڈ کے سیویل لائن چھت میں مہلہ اور اس کے بھائی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے دراصل جمالپور کے موہر لگوانے گئی مہلہ اور اس کے بھائی کے ساتھ پارشت واہ اس کے بچوں نے جم کر مار پیٹ کی جس کے بعد مہلہ واہ اس کا بھائی چوٹل ہو گیا وہیں گھٹنا کے بعد پیڑت بھائی بہن تھانا سیویل لائن پہنچے پارشت کے خلاف شکایتی پتھ دے کر کاراری کانونی کروائی کی مانگ کی پاسدہ سادہ آپ بھی اس میں سے حالانکہ جنتہ سباستوں کو چھنٹی ہیں لیکن اس سباست کا ایسا روائیہ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں کہ جنتہ کے ساتھ کیسے مار پیٹ کی ہے آج یہ صبح ہے اپنے کیس کنیکشن کے لیے مہا پر گئی تھے محل لگوانے کے لیے ان کے ساتھ تسلو کی کی گئی پہلہ تھی مائلاؤں کے ساتھ جب کی پہلہ تھی مہا پر گئی تھے مہا پر گئی میں گئی پہلے گیارہ و جی کے قریب وہاں پر تو میں نے کہا محل لگا دیجی میں نے آدھرکڑ اور کوتو دے دیا ان کو لگانے کے لیے تو بولے کہ جو ہے ابھی جو مدد تم لے وہ تو لائی نہیں ہو کالیکشن کے لیے میں نے مجھے نہیں معلوم تھا آپ کے یہاں سے ہی محل لگ دیا لیٹر پیٹ آپ کے یہاں ہوتا ہے تو بولے ہمارے یہاں نہیں ہے لے کر آنا میں نے کہا اچھا تھا آپ یہ والی بات بتا دے مجھے تو بولے چل چل نکال یہاں سے میں نے کہا آپ تمیز سے تو بولو میں نے یہی کہا آپ تمیز سے بولو بدتمیز ہی مت بولو تو بولے جاری ہے نہیں جاری کہ محل لے والیوں کو بلا کے بٹوا ہوں تجھے میں نے کہا یہ کونسا طریقہ ہوا آپ تو میمبر ہو آپ میمبر کے طریقہ سے رہو لیکن آپ مجھ سے یہ کہہ دو لکھوا کے لانا لیکن بدتمیز ہی مت بولو تو وہ لے کہ لکھوا کلا میں نے لکھوا کلا میں نے کہا کہ تنمیس سے بولو بسا کہاں کے ممبر ہے کون ہے وہ یہ ہمدار نگر ڈی کے ہیں پارشد کیا نام ہے علیگرڑ کے ڈی ایس کالج کے چھاٹ چھاتاؤں نے جم کر پداشن کیا درستال ودیالے کی پڑھائی گئی فیس سے آگروشید ہو کے چھاٹ چھاترہ اکرتت ہو گئے تھے اور کالج کے گیٹ پر زوردار پداشن کرتے ہوئے گیٹ پر ہی پڑھائی کرنے بیٹ گئے ساتھی کالج پرشاہشن وہ آگرہ یونیورسٹی کے وی سی کے خلاف جمکر ناریبا جی کی وہ نے سمیدالنگ طور طریقے سے گیٹ کے باہر بیٹھ کر ڈی ایس کالج مرداباد آگرہ وی سی مرداباد کے ناری لگائے اس کے پیچھ ایک ایگی ادیس ہے کہ جو آگرہ وی سی کے دورہ لگاتار چھاتروں پر بڑھتی تارہ ساہی کے کارڑ چھاتر پیڑت ہے اور چھاتروں کو گیٹ کے باہر بیٹھنے پر بیوست کیا گیا ہے دنانگ 25 کو آگرہ وی سی کا ہمارے دورہ پتلا پھوکا گیا اور اس کے پچھات آگرہ وی سی نے 25 تارہ سے 30 تارہ اور 30 سے 5 تک پیس بھرنے کی انتیمتی تھی بڑھا دی گئی پرانتو آگرہ وی سی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے سمیہ نہیں مانگ رہے ہمارا آپ سے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ پیس نہیں بڑھیں گے کیوں کیونکہ آپ چھاتروں سے انگریجوں کی طرح لگان بسنے کا کار کر رہے ہیں آگرہ وی سی کو اپنے اوپر سرمانے چاہیے تم برس میں ان لوگوں نے جب سوات میں ایڈویزن ہوا تھا تو اس سمیہ ان لوگوں نے پہلے پیس لے لی اس کے بعد پرتم سیمیشتر کے جب ایکزام ہوئے تو انہوں نے پیس لی اور اب دوتھے سیمیشتر کے ایکزام ہونے پر دوہزار روپے پچیس سو روپے گازی آباد میں اگامی تیوہار کو لے کے کپتان خود سڑک پہ اترے اور سبی ویوستاؤں کا جازہ لیا گازی آباد کے کپتان اے مونی راج اپنے کاریوں کو لے کر بہت سخت نظر آتے ہیں تو وہیں ادھکاریوں کو بھی الٹ رہنے کے ندیش دی گئے کئی چھتروں میں پیدل مار نکالا گیا گلت دشاہ میں چلنے والی گاڑیوں پر بھی ایکشن لیا گیا ساتھی لوگوں نے ٹرافک نیموں کا پالن کارنے کی اپیل بھی کی گئی پیدل مارچ نکالا جا رہا ہے ایس ایس پی مونی راج وارہ گازی باد سے اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کانون بیوستہ جو ہے اور جس طرح سے لوگ جو خاص طور پر جو واہن چلاتے ہیں جو کی ہیلمیٹ نہیں لگاتے ہیں تین ترپل سواری ان کی جانچ کی جا رہی ان واہنوں کو چیک کیا جا رہا ہے ان کے کاغجات چیک کیا جا رہے ہیں کہ وہ پروپر ہیں یا نہیں ہیں اور پوری بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اس سمعے پر گازی باد کے ایس ایس پی مونی راج جی ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ آگامی تیوہار کو لے کر کس طرح سے پورے بیوستہ رکھی جاری ہے سر جس طرح سے آگامی تیوہار آ رہے ہیں جیسے کی بکرید ہے اور کانون بیوستہ کو ہم لوگ ہر روز پیدل گست کرواتا ہے حالکہ لگتانا چاتر میں میں اور ہم پولیس پورز کو ساتھ ساتھ آج اندرہ پر ملکہ میں بھی پیدل گست کرواتا ہے یہ گھنٹا لگتانا پیدل گست ہو رہی ہے اس سمعے راستہ میں جاتے سمعے ہم لوگ جو بھی روڑ پر پڑاواتا کرمڑ اور نو پارکنگ میں کھڑی ہوئے گاڑی یہاں یہ سب چیز ہم لوگ پکڑواتا ہے ان کے لئے چلان بھی کٹ رہے ہیں اور جو دکاندار ان کا جاگروتا بھی کر رہے ہیں دکان سے بار سامان نہیں لگانا چھے جو بار بار لگتا ہے 34 پولیس سیٹک کلاب چلان بھی کاروائی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آج جو بھی روڑ پر جو سندک ملتا ہے ان کا رکھتا ہے جماعت علیہ سی کرواتا ہم لوگ اس سرکے لگاتا ہم لوگ کاروائی کر رہا ہم لوگ اور ہم سبھی آدھیگاری لوگ سام کو ٹائم پر ہر اپنا اپنا علاقہ میں تانہ چیتر میں تانہ میں ہم لوگ پیدل گست کرواتا ہے اور اسی میں بہت اثر پڑتا ہے اور جو اپنا دیلوگ کلاب سکتی سے کاروائی بھی ہو رہی ہے ساتھ آج جانتا کے ایک سیکیورٹی کے اور سیپٹی کے فیلنگی بھی فرقہ باد میں لگ بگ دو سو سال پرانی 130 محل کا نگر مجیسٹریٹ کے نیترز میں بلڈوجر چلایا گیا دراصل اس بہون کو پالکہ نے نسکریوجد کوشش کر دیا گیا تھا جس کے بعد اس پر جھوستی کرن کروائی شروع کر دی گئی اور چار گھنٹے کی کروائی کے بعد محل کی ججر حصے کو مٹی میں ملا دیا گیا سوکشا ویستا کے مدین اجر بھاری ماتر میں پولیس بلوا پی ایسی بل تلات رہا سوکشا ویستا کے بعد سمبندی، قرائے سمبندی، نیالیہ سے سمبندی کوئی بھی ایسے ابھیلیہ اگر اپنے پرستط نہیں کر پائے تو اب ایدھو روٹ سے یہاں پر رہے رہے تھے گازی آباد کے لونی میں پولیس کی بدماشوں کے سن مدبیڑ ہو گئی مدبیڑ میں پولیس کی گولی لگنے سے ایک بدماش گھائل ہو گیا جس کے بعد پولیس نے گھائل بدماشوں کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرایا وہی پکڑے گئے اروپی کے اوپر پہلے سے ہی کئی مقدمے درج ہیں بیٹا انڈر فاس کے پاس ایک مدبیڑ ہوئی ہے جس میں ایک شاتر اپرادی جس پر لگ بگ دس مقدمے درج ہیں لوٹ کے مقدمے اور ایمچوری کے مقدمے اس پر درج ہیں اور لونی چھتر میں لگاتا ہے وہ گھٹنائے کرتا رہتا تھا سکریہ رہتا تھا تو آج چیکنگ کے دوران اس نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا جس کے بعد اس کو مدبیڑ کے اوپران اس کو گرفتار کیا گیا اس کا ایک انہ ساتھی بدماج جو تھا وہ فرار ہو گیا ہے اس کو چننیت کیا جا رہا ہے کہ وہ کون تھا اور اس سے پوستارش کو پرانت پتا چلے گا اس کے آرے ویڈھوٹے اور اس کو بہت بھی اچھی کاروائی ہے ہنالونی بارڈر فلس کے دوارہ ایک شاتر اپرادی کو مٹویڑ کے اوپرانت علیگر میں چھتھاڑ کے آروپی کی سندیت پریشتتیوں میں ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جس گاؤں میں یوک پر چھرچھاڑ کا مقدمہ درج کیا گیا اسی گاؤں کے ایک کھیت میں یوک شاو ملنے سے سنسنی فیل گئی مرتک کے سیر اور شریر پر چوٹ کے گمبھی نشان ملے ہیں سوچنا پر پولیس پہنچی شاو کو قبضے ملے گا پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا گیا وہیں پریشنو دوارہ ملی تحریر کے ادھار پر گاؤں کے ہی تین یوکوں کے خلاف مقدمہ درج کر کاروائی کی شروع کر دی گئی ہے مطلعہ میرے پاس میرے بھائی نے پھون کیا تھا جو ابھی بھولا تھا ایسے کیا تھا ساڑھے پانچ بجے قریب کہ بھائی بھائی مار دیا اور کھیت میں مار کے بھاگ گئے میں نے پوچھا کون کون تھے تو میرے بھائی نے بتائی کہ ایک راجبیر ایک رہیس اور سرویس تینوں نے مارا ہے پرانی کوئی رنجس نہیں تھی دو چار دن پہلے ان میں لڑائی ہوئی تھی خانہ گنگیری کے گرام نگلا ہمانچل میں رجنیر سرناب سرناب سنگھ کی ہتیا کی سوچنا پر پولیس دوارہ موقع پہنچ کر ویدک کاروائی پرارم کی گئی ہے پرتک کے بھائی کی تہریدی سوچنا کے ادھار پر ابیوک پنجکت کیا گیا ہے سب کو پوسپارٹم کیلئے پیجوائے گیا ہے نامجد ابیوکتوں کی گرہتاری کے لیے ٹیمیں گھٹت گازی آباد میں مسلم سمدھائے کائید الاجہہ یعنی بکرہ اید کا پر دس جولائی کو پورے ہندوستان میں منا جائے گا یہاں ایک طرح پورے شہر میں گازی آباد میں دھارہ ایک سو چوالیس وار سرشاہ کی ڈسٹی کو دیکھتے ہوئے جمعہ کی نماز شاکشل سمپن کرائے گئی اس کے بعد اب پولیس پرسازن کے پاس ایک اہم تیوہار کی جمعہ داری شاکشل سمپن کرانے کے لیے آ چکی ہے ایس بی سیٹی سیکنڈ گیانین سنگھ تورہ پی سی میٹنگ کائیوجن کیا گیا جس میں سبھی دھرموں کے گروہوں کو ملا کر سببھاونا و آفسی بھائی چارہ اور سوز بوس سے اید الاجہہ کا پر شاکشل سمپن کرانے کی اپیل کی گئی آج تھانہ سائبہ باد میں پیس کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ میں تدھا ڈی بی ایس ٹیم کے لوگوں کے ساتھ میں میٹنگ کی گئی ہے اس میٹنگ میں جو آنے والے تیوہار ہیں نکٹ بھائیس میں ان کو سانتی پون ڈھنگ سے سمپن کرانے کے لیے جو ہم لوگوں کو سعودانیہ برتنی ہے اور جو ہمارے پیس کمیٹی کے لوگوں کو ڈی بی ایس ٹیم کے لوگوں کو جو سعودانیہ برتنی ہے جو ہم لوگوں کو میسج پبلک میں عام پبلک میں دینا ہے بولن شہر کے آدیشوں کے انپالن میں ایس ڈی ایم اور پولیش ٹیم نے بڑی کاروائی کی ہے اور بدماشوں کی اویے دروپ سے بنائی گئی ایک کرون کی سمپتی کو کرک کر لیا گیا ہے یہاں جلادیکاری مہودے کے کورٹ کے آدیشوں کے کرم میں کاسم پتر یامی ایک ویکتی ہے جس کے اوپر گانگسٹر ریکٹ چل رہا ہے اس کے مانے جلادیکاری مہودے کے نردیشوں کے کرم میں یہاں پہ آج اس کے پراپٹی کو جو لگ بھگ ایک کروڑ کی ہے اسے سیل کر آیا گیا ہے اور انہی کے آدیشوں کے کرم فلال اتر پیدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش پیدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سرو کا